السلام علیکم آج ہم جس ٹوپک پر بات کریں گے وہ ہے اوبیسٹی اور اوبیسٹی کی وجہ سے کون کونسی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں اور سیٹ پوائنٹ ڈائیٹ کا اوبیسٹی میں کیا رول ہے اوبیسٹی موٹاپا What is اوبیسٹی? When excessive fat that accumulate in body is called اوبیسٹی جب بوڈی میں ضرورت سے زیادہ چربی جمعہنا شروع ہو جائے تو اس کو اوبیسٹی کہتے ہیں اور اوبیسٹی کی وجہ سے بہت سے کمپلیکیشنز ہوتی ہیں Prevalence of Obesity in Pakistan WHO کے مطابق پاکستان کی ہاف پاپولیشن آورویٹ ہے 43.9% جو پاپولیشن ہے وہ اوبیسٹی کا شکار ہے Complications پچید گیاں موٹاپے کی وجہ سے مل اور تی میل دونوں کو بہت سے complications کا سامنا کرنا پڑتا ہے Infertility آورویٹ خواتین میں انفرٹیلیٹی کے چانسی زیادہ ہوتے ہیں آورویٹ اور اوبیس خواتین میں ایک ہارمون پروڈیوس ہوتا ہے Lipting Lipting کا لیول زیادہ ہو جاتا ہے جب بوڈی میں fatty tissues کی اماؤنٹ زیادہ ہو جاتی ہے جو Lipting ہے یہ ہارمون کے بیلنس کو disrupt کرتا ہے اور جس کے وجہ سے فرٹیلیٹی کے جو چانسیز ہیں وہ روڈیوس ہو جاتے ہیں Diabetes آورویٹ فی میل یا میل جب انحلدی ڈائیٹ کا انٹیک کرتے ہیں تو بلڈ سٹریم کی اندر شگر یا گلوکوز کا لیول بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے بلڈ سٹریم میں جب گلوکوز کا لیول بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے تو انسولین رزیسٹ کرتی ہے جس کی وجہ سے جو گلوکوز ہے وہ بلڈ سٹریم سے تمام ڈشوس تک نہیں پہنچ پاتی اور یہ Diabetes کا باعث بنتی ہے Pulmonary Hypertension آورویٹ میل یا فی میل جب انحلدی ڈائیٹ کا انٹیک کرتے ہیں وہ ڈائیٹ جس میں انحلدی فیٹ زیادہ ہوتے ہیں تو جو انحلدی فیٹ ہیں وہ جا کے بلڈ ویسلز میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بلڈ کی پروپر سرکولیشن نہیں ہوتی ہارٹ سے لنگز تک جانے والی بلڈ ویسلز جنسی ہیں ان میں دباؤ آنا شروع ہو جاتا ہے ان پر دباؤ آنے کی وجہ سے پروپر جو بلڈ ہے وہ سرکولیشن نہیں ہوتا اور جو کہ Pulmonary Hypertension کا باعث بنتا ہے Cardiovascular Disease Overweight اور Obesity کی وجہ سے Cardiovascular Disease کے چانسی زیادہ ہو جاتے ہیں جیسے کہ Cronary Artery Disease اس میں آرٹریز کے اندر پیٹ جمع ہو جاتی ہے اور پلیک بن جاتا ہے جس کی وجہ سے آرٹریز سے بلڈ، نیوٹرین اور اکسیجن ہارٹ تک نہیں پہنچ پاتے اس کے علاوہ LDL کا لیول زیادہ ہو جاتا ہے جیسے کہ Triglycerides, Cholesterol, Fatty Arceids LDL کا لیول زیادہ ہونے کی وجہ سے ہارٹ ڈزیز کے جو چانسیز ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں BMI Body Mass Index What is BMI? BMI is one way to estimate the amount of excess fat in the body BMI screening tool ہے جس سے پتہ لگایا جاتا ہے کہ overweight یا obese male یا female male جو extra amount میں fat ہے اس کی کتنی مقدار ہے جس کا فارمولا ہے وہ weight in kg اور height in meters کی Grade of obesity BMI کی value سے میں پتہ چلتا ہے کہ ایک overweight person جو ہے male ہے یا female ہے وہ کس grade میں fall کر رہا ہے تو BMI کی value اگر جیسے کہ میں نے پیچھے بتایا تھا کہ فارمولا لگتا ہے BMI کا weight in kg اور height in meter square اس فارمولے سے ہمیں پتہ ہمارے پاس BMI کی values آتی ہیں تو BMI کی جو values ہمارے پاس آتی ہیں وہ ہمیں obesity کے grade کو define کرتی ہیں اگر BMI کی value 18.5 سے کم ہوتی ہے تو جو person ہے وہ underweight ہے اور اگر BMI کی value 18.5 سے 24.9 ہے تو وہ normal ہے اور اگر BMI کی value 25 سے 29.9 تک ہے اگر اس کی آتی ہے تو وہ overweight ہے اور وہ first category میں fall کر رہا ہے تو اگر BMI کی value 30 سے higher ہو 30 سے زیادہ ہو BMI کی value تو obese نے آ جاتا ہے اور وہ grade 2 ہوتا ہے اس کے بعد اگر BMI کی value 40 یا اس سے زیادہ ہو تو morbidly obese میں آتا ہے اور اس میں بہت سی complications آنا شروع ہو جاتی ہیں جیسے hypertension ہے cardiac diseases آنا شروع ہو جاتی ہیں cardiac کی یا سانس کھولنے لگ جاتا ہے یا pulmonary hypertension ہو جاتی ہے یا infertility کے chances بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں آج کل unhealthy diet جیسے کہ fast food ہے اس کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ وہ diet جس میں fat بہت زیادہ ہوتا ہے یا sugar کا intake بہت زیادہ کیا جاتا ہے جو کہ سب سے بڑی وجہ ہے obesity کی obesity کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اگر اپنی diet میں fiber کا intake بہت زیادہ کیا جائے high fiber diet کو استعمال کیا جائے کیونکہ جو fiber ہے وہ good nutritional source ہے جو obesity کو کنٹرول کرنے میں بہت ہی important کردار ادا کرتا ہے glucomenon glucomenon is a good and natural source of fiber glucomenon is a food additive and dietary supplement glucomenon reduce the blood glucose cholesterol, triglycerides, blood pressure and it's very beneficial in weight loss glucomenon بزن کیسے کم کرتا ہے body waste کا mode of action کیا ہے یا یہ weight کو کیسے reduce کرتا ہے glucomenon جب intake کرتے ہیں تو یہ stomach میں جا کر ایک بلک بناتا ہے اس کا absorption rate زیادہ ہے جس کی وجہ سے digestion ہے اس کا عمل slow ہو جاتا ہے بنیادی طور پر جو glucomenon ہے ایک natural dietary fiber ہے جو stomach میں جا کر پھول جاتا ہے جب یہ stomach میں جا کر پھول جاتا ہے تو stomach سے brain کو signal جاتا ہے اور وہ کا احساس جونسا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور fullness میں سوس ہوتی ہے اس طرح جو glucomenon ہے وہ بزن کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے گارسینیا کیمبوجیا گارسینیا کیمبوجیا ایک plant base fruit ہے اور یہ pumpkin shape کا ہوتا ہے اس کو fat cutter بھی کہا جاتا ہے HCA HCA گارسینیا کیمبوجیا کا active ingredient ہے hydrooxic citric acid یہ ATP کو inhibit کرتا ہے اور ATP کو inhibit جب یہ کرتا ہے تو مزید fat کی production نہیں ہوتی ہے جیسے کہ fatty acids ہیں colistrols ہیں اور triglycerides ہیں جب کوئی بھی انسان اپنی ڈائٹ میں unhealthy fat کا استعمال کرتا ہے تو وہ fat جا کے ڈیپوز ٹیشو میں ڈیپوزٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو obesity اور overweight کا 22% ہوتی ہیں تو HCA کیا کرتا ہے HCA ATP کو inhibit کرتا ہے ATP adenosine triphosphate ہے جو کے body میں energy provide کرتی ہے ATP adenosine triphosphate citric liase enzyme ہے وہ آگے further enzymes کو AMA convert ہوتا ہے تو fat کی production ہوتی ہے تو HCA کیا کرتا ہے ATP کو inhibit کرتا ہے اور مزید fat کی production نہیں ہوتی HCA نہ صرف جو ATP کو inhibit کرتا ہے fat کی production کو روکتا ہے اس کے علاوہ یہ جو body میں already present fat ہوتی ہے جو adipose tissue میں fat جو ہے ڈیپوزٹ ہوئی ہوتی ہے اس کو بھی utilize کرواتا ہے وہ کیسے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو glukomenon ہے وہ body میں fullness محسوس کرواتا ہے بھوک کے احساس کو ختم کرتا ہے لیکن ایک obese person جو بھی ہیں male یا female ان کو energy کی requirement ہوتی ہے تو جو HCA وہ کیا کرتا ہے جو deposit fat ہوتی ہیں body میں جو already present ہوتی ہیں adipose tissue میں جو fat ہوتی ہیں ان کو وہ کیا کرتا ہے ATP میں convert کرتا ہے جب ان کو وہ ATP میں convert کرتا ہے تو body کو energy provide ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ایسے جو set point diet میں موجود glukomenon اور garcilia کم ہو جیا ہے وہ weight کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں dose 5 gram sachet of set point diet once a day one and a half off before lunch and dinner سویر ubesity ہے جن کے ان کے لیے 5 gram sachet of set point diet twice a day one and a half off before lunch and dinner موسیقی موسیقی